اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی امیرسد ہمیشہ کی طرح موجود ہے داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پہ علی اینڈ ڈاؤد شو تو دوستو یہاں پہ آج ہم سے بات کرنے جا رہے ہیں نمبر ون پہ بات کریں گے جی کہ ایم ایس دھونی جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں اور کیا سین ہے وہ آپ لوگ کو بتائیں گے نمبر دو پہ 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 بات کریں گے پاکستانی کرکٹرز آئی پیل کے اگنسٹ کیوں ہے اور کیا سین ہے وہ آپ لوگ سے شیئر کریں گے نمبر تھری پہ آپ لوگ کو بتائیں گے کہ بہت ہی بڑا کھلاڑی جو ہے ورن ٹی ٹوئنٹی پہ واپس آ رہا ہے وہ کیا سین ہے وہ آپ لوگ سے شیئر کریں گے اور نمبر چار پہ آپ لوگ کو بتائیں گے کہ ایکسائٹیڈ کیوں ہونے ہیں فورن پلیئرز اتنا آئی پیل کو لے کے اور کیا سینریو بننے جا رہا ہے تو اگر آپ آئے ہم ہر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر کے ساتھ ایک ایبیل ہے کہ ہم بجانا مت بھولیے گا تو چلو پھر دوستو بینے ٹائم ویس کی کر دیں ڈسکیشن کا آغاز تو نمبر ون پہ جو خبر ہے جی وہ آ رہی ہے ایم ایس دھونی کے حوالے سے بہت سے فین ان کو لے کے بہت سے ایکسائٹیڈ ہے اور فائنلی داؤد فیفٹی نائن ڈیز رہ گئے اور اس کے بعد دھونی بیک سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آئی پیل میں دیکھنے کو میرے کہا وہ دھونی ملیں گے کیونکہ باقی تو چلیں اگر آپ ویراد کی بات کریں روحید کی بات کریں یا باقی آپ فورن کریٹرز کی بات کریں وہ تو چلیں ہمیں بات میں بھی کھیلتے ہوئے دکھائی دے دیں گے لیکن اس ٹائم جو انتظار تھا اور بے سبرے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے ورلڈ کپ کے بعد سے دودھ اور انیس کے بعد سے ماہندرہ سے ایک دھونی کو نہیں دیکھا وا یقین مانے لی میں تو ابھی آج کل اکثر کیونکہ دھونی مجھے بڑے ایسا فنیشر بڑے پسند ہے تو وہ کرکٹ 2007 کی گیم ہے تو وہاں پہ میں اپنی تھوڑی سی فینٹیسی بھی پوری کر لیتا ہوں کہ یعنی کہ تھوڑا جلدی جلدی آؤٹ شاوٹ کرا دے تو پلیئرز نہ جان گے کبھی انڈین ٹیم لیتا ہوں نا جب تو اس کے بعد پھر لاس جب دھونی آ جاتی ہے تو پھر ان سے بیٹنگ کرتا ہوں اور پھر اینڈ میں آکے جب فنیش چھکے کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ مزہ لگاتا ہے کیونکہ اس ٹیمالی جو سارے کرکٹ فینس میں ہیں نا وہ یہ بیداب ہے کہ چنائی کی طرف سے دھونی بیٹنگ کرنے اور فنیش کریں کوئی ایک آدھ گیم چاہے ایک دو ہی گیمز کر لیں فنیش لیکن جب وہ فنیش کریں نا جیسے ہم ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایپیل میں ایک دو میچے سے دھونیاں ایسا کرتے ہیں کہ وہ ون سائیڈی میچ ہوتی ہیں کہ ایک آور میں بیس رنڈ رہ گیا بائیس رہ گیا اٹھارہ رہ گیا سولہ رہ گیا اور ونٹیج دھونی کھڑے ہوئے اور جب وہ فنیش کرتے ہیں چھکے مار رہے ہوتے ہیں تو وہ مطلب ہم سارے جہاں ویٹ کر رہے ہیں تو بڑا ایک آپ پیس سکتے ہیں کہ ایک بڑی ایک سائٹیڈ سارے ہو رہے ہیں کیونکہ آپ دھونی جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے پریکٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے خبروں کے مطابق انہوں نے بڑی اپنی جو ہے وہ جم شم سہی دوبارہ سے سٹارٹ کر دیا کیونکہ پہلے انہوں نے نیٹس میں بھی آ گئے تھے لیکن ظاہر ہے پھر کوویڈ نیٹین کی سیچوشن ہو گئی وہ واپس جو اپنے فرم ہاؤس میں چلے گئے تھے لیکن آپ سننے میں آ رہے ہیں کہ دوبارہ سے انہوں نے جم شم جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا تو دھونی جو ہے وہ بیک ہے اور ابھی علی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی دھونی نے بس آئی پیل کھیل لیا تو بھائی دھونی بس آپ جاؤ آئی پیل کھیل کے کہ دیکھیں اگر ہو نوز کہ ابھی سارے کھناڑی جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے آپ سٹار پریس کی بات کریں سب ہی ریسٹی ہیں اور جب واپس آئیں گے تو دھونی بھی جس طرح سب ریسٹی ہیں تو سارے ایک جیسے ہو جائیں گے جب پریکٹس کریں گے اور دھونی نے اگر یہ کات فارم دکھا دیا آئی پیل میں جادو دکھا دیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دھونی ورلڈی ٹوئنٹی میں واپس نہیں آسکتے بلکل آسکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کرکٹ ہے بھائی یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر دھونی ورلڈی ٹوئنٹی کھیل گئے دو ازار اکیس والا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹ فینس کیلئے چاند میں چاند نہیں ہو جائے گی مزہ آ جائے گا میں بالکچ صحیح کہہ رہے ہیں تو میں تو لی ہے اگر آپ بات کریں آپ کو سپورٹ کریں کیونکہ میں تو چنائس پرکنگ ایک میری فیوریٹ ٹیم ہے اور اس کے بعد ممبئی انڈینز میری ساری زندگی رہی ہے جس نے کبھی جیتا نہیں ہے لیکن میں آئے آر سی بی کا پکا فینس میں ورات کو لی کا بہت بڑا فینس رسی بی میں جو میری رسی بی کا ایک ہوتی ہے نا ایک مومنٹ وہ جو سب سے بڑی ہے وہ ورات اور اے بی کو جو ساتھ کھلنے کا جو موقع دیکھنے کو مل جاتا ہے نا اچھا رسی بی کا سین ہے ادھر پی ایسر والی لاورک لندر اچھا آج آپ نے وہ شرٹ پہنی ہے وہ بھی آپ کے رسی بی سے میچ کر رہی ہے دیکھا رسی بی والی شرٹ پہنی ہے لیکن وہ جو ہے نا کہ رسی بی اتنا ڈسپوائنٹ کرتی ہے نا بیراد کھولی کا فین ہو تو وہ مجھے پسند ہے لیکن ان کی باقی ٹیم جو ہے نا وہ ان کی بینگلور کا جو ہے نا رسی بی کا مجھے باولنگ اٹیک انتہائی برا لگتا ہے جو مجھے مسئلہ ہے نا رسی بی کی وہ باولنگ اچھی نہیں لیتے بلکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو مطلب کہ ان کے باولنگ اٹیک بلکہ عجیب و غریب سے ہوتی ہیں مزہ نہیں آتا ہاں اور اگر آپ تو میری تو جو دو فیوریٹس ہیں وہ چلنائے سپر کینگس ہے اور ممبر انڈیس اور لاس ٹائم جو ہے وہ فائنل بھی میری دونوں ٹیموں کے ہوا تھا ٹھیک ہو گیا اچھا تو اس کے بعد سیکنڈ خبر جو ہے وہ پاکستانی کرکٹرس کے حوال سے آرہی کچھ لوگوں کی بڑی سٹیٹمنٹس آرہی ہیں اور آئی پیل کو لے کے بڑی بری بری سٹیٹمنٹ آرہی ہیں سپیشی شویر بختر کی بات کرنے ایک دو اور ہے تو کیوں اتنا یہ اگنس جا رہے ہیں بلکل اگر آپ شویر بختر کی بات کر رہے ہیں راشل لطیف کی بات کر رہے ہیں تو دونوں کو ہی سٹیٹمنٹ کو کہہ رہے دیں کہ آئی س سی جو ہے وہ ورڈ ڈی ٹوئنڈی کروانے کے لئے جو ہے وہ جو ہے وہ آئی انڈیا بی سی کو خوش کرنے کے لئے آئی پیل کروانے کے لئے ایک ہم بات ہم نے پہلے بھی یہ کی تھی کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آئی پیل میں کتنے کر رہے ہیں فورہر کرکٹر سے چھوالیس کرکٹر سے ہیں ورڈ کپ میں پندرہ سولہ ٹیمز ہیں گلوبل ایونٹ ہے گلوبل ایونٹ کے ایک الگ سسٹم ہوتا ہے یہ ایک بورڈ کرنر انڈر ایک ٹورنمنٹ آتا ہے لیکن دیکھیں اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے ہر انسان اپنے سوچ کے مضابط سوچتا ہے اگر ان کو لگ رہا ہے ایسا تو یہ پھر ان کا یہ مسئلہ ہے مطلب ہم اس پر کیا کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب دیکھیں اگر آپ بات کریں تو پی سی بی کا ریسٹلی سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جو دو ہزار چار دن پہلے سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جو دو ہزار تیس کا ورڈ کپ جو انڈیا میں ہوسٹ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میٹنگ میں فیبری مارچ میں وہ ورڈ کپ سٹارٹ ہونا تھا تو ہم نے ریکویسٹ کی تھی ایسی سے کہ اگر آپ اس کو بھی اکتوبر نومبر میں شفٹ کر دیں پی ایسیل دیفیکٹ نہیں ہوگی تو آئی سیزی نے اس کی رسپیکٹ کی تو ظاہر ہے کیونکہ سارے بورٹس سے کمانا ہوتا ہے کیونکہ بائی لیٹرز ذریع سے آپ کماتے ہیں لیکن ایک جو آپ کا اپنا پروڈیکٹ ہوتا ہے اس سے آپ زیادہ کماتے ہیں اور آئی پیل تو اتنا بڑا برینڈ ہے کہ دس ہزار کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے اس ٹورنمنٹ میں تو ظاہر ہے پھر اب اس کے لیے اب ونڈو خالی کر دی گئے کیونکہ دیکھیں علی ہم اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالی بیسی سے ایک کی وجہ سے ہوئی ہے جو اس کا سوال جے ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خالی بیسی سے ایک کی وجہ سے کینسل کیا گیا جو یہ ورڈی ٹوئنٹی ہے ادروائیس فیبری مارچ میں جاتا سولہ مہینے انہوں نے لیٹ کر دیا ہے سولہ مہینے یعنی کہ اب اکتوبر میں ورڈگپ شفٹ کر دیا ہے اور اب جو فائنل ہے وہ تیرہ نومبر کو کھلا جائے گا یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ پندرہ سولہ مہینے اتنا نا آئی سی سی لیٹ کرتا اگر آئی سی سی کو ہوتا ہے نا کہ یار ٹھیک ہے ہم بھارت کی وجہ سے آگے کر رہے ہیں تو وہ فیبری مارچ میں رکھ دیتے لیکن وہاں پر انہوں نے کہا کہ پی ایسل آر یہ تو انہوں نے پی ایسل کو بھی ڈیفیکٹ نہیں کیا کیونکہ جو خبریں چل رہی تھی کہ وہ چل رہی تھی کہ جو یہ کھلا جائے گا وہ فیبری مارچ میں کھلا جائے گا لیکن فیبری مارچ میں نہیں ہے بلکہ ویلٹی ٹوئنٹی شفٹ کر دیا گیا اکتوبر میں تو یہ پھر سوچنا چاہیے گرکیٹرز کو کہ یار اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا آگے چلا گیا ہے سولہ مہینے پی ایسل کے ونڈو میں بھی نہیں رکھا ایسے ونڈو میں رکھا گیا ہے جہاں پر کوئی ونڈو کوئی بھی کسی بھی لیگ نہ کوئی بھی لیگ نہ آ رہی ہو خالی آپ دیکھیں شاید بی پیل ہو رہی ہوگی تو میرے خواہ سے ایسی سٹریٹمنٹ اگر دیا تو یہ ان کی پرسنل سٹریٹمنٹ ہے باقی کچھ اس بات سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ویلڈ پوائنٹ اس میں نظر نہیں آ رہا صحیح ہو گیا اچھا دعو اس کے بعد جو خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے وہ اے بی ڈویلیر کے حوالے سے خبر آ رہی ہے یہ کوئنٹم ڈی کاؤک جو کہ کیپٹن ہے ساؤت ایفریکہ ٹیم کے انہوں نے بڑی سٹریٹمنٹ جاری کی انہوں نے کہا چاہے ورلڈ کپ ایک سال آنگے چلا گیا ہے اے بی ڈویلیر بھی ایک سال آنگے جائیں گے علی بہت بڑا سٹریٹمنٹ ہے کپتان ڈی کاؤک کا جو ساؤت ایفریکہ کے ٹی ٹوئنٹی اور اوڈیا کے کپتان ہے ان کا سٹریٹمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ورلڈ ڈی ٹوئنٹی کے لئے اگر آپ کہہ رہے ہیں جو پلئرز کی لسٹ ہے اس میں اے بی ڈی ویلیرس بلکل ہم نے اپنا ان کے پر نظریں ہیں ہماری اور ورلڈ ڈی ٹوئنٹی میں اگر وہ میریٹ پہ ہوں گے یعنی کہ اگر وہ ہمیں ان کے ضرورت ہوگی تو ہم ان کو ضرور رکھیں گے اور اس کا صاف مطلب ہے کہ اگر میریٹ میں تو اے بی آتے ہی آتی ہیں اور ابھی ریسنٹ لی تھری ٹی سٹی ٹورنمنٹ ہوا تھا وہاں جو ابھی نے ففٹی اٹھ وفٹی نائن رنز بنائے تھے اٹھارہ انیس گیندوں پہ وہ چھکوں کے بارش کر دیتی اور ابھی آئی پی ایڈ بھی کھیلیں گے اے بی ڈی ویلیرس تو فارم میں تو اے بی ڈی ویلیرس ہیں ہی ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ڈی کوک نے تو شارہ یہ دے دیا ہے کہ اے بی ڈی ویلیرس بلکل ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا راستہ ہے وہ بلکل کلیر ہو گیا کیونکہ جب کپٹان نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا ہے تو پھر تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں صحیح ہو گیا اچھا دعوت اس کے بعد جو آخری خبر نکل کر سامنے آئے گی وہ کیا آرہی تھی وہ آپ بھی بتا دیں علی فارنر پلیئرس سے فارنر پلیئرس دعوت بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہو رہے ہیں سپیشلی میکسویل کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے بارنر کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کافی زیادہ ایکسائیڈ ہے یہ آئی پیل کو لے کے کیا سینے بلکل آپ بات کریں تو خالی صرف جو ہیں اگر آپ بات کریں آسٹریلین یا ساؤت ایفریکن پلیئرس نہیں بلکہ اگر آپ بات کریں ویسٹ انڈین پلیئر جو آئی پیل میں چار چاند لگاتے ہیں جس میں اندرے رسل وہ ہو گئے کیرن پلارڈ ہو گئے یہ سب جو ہیں وہ بڑے بیتاب ہیں آئی پیل کھیلنے کے یہ سلیل نرائن یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں کہ آسٹریلین کیا ڈیویڈ وارن تو ویسے ٹک ٹاک بڑے بنا رہے ہوتی ہیں لیکن انہوں نے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ میں بلکل آئی پیل کے لئے فول اپنے آب اتاب کے ساتھ آوں گا ساتھ بات کر رہے ہیں تو نیوزیلینڈ کے بڑے بڑے پلیئرز ہیں کین ویلیمسن ہیں وہ بلکل تیار ہیں اس کے علاوہ بولٹ ہیں وہ تیار ہیں مطلب ساروں نے بڑے بڑے وارم ویلگم کیا لیکن سپیسیل کے لئے اگر آپ بات کریں تو دیویڈ وارن اور میکسفل اور میکسفل کی جو ان دبائی ان جوئی جو ان کی ایوریس ہیں وہ بیسی بڑے ایکسیلنٹ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر صحیح جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبردست جوش آنے والا ہے کیونکہ کرکٹرز سارے یہ وہ ہی ہیں کہ ہم ان کا ویٹ کر رہے تھے کہ یار ایک کب آئے اور کب کھیلیں کیونکہ دیکھیں آئی پر اتنا بڑا برینڈ ہے نا کہ اب اور بڑی خبریں لیے یہ بھی ہے نا کہ نیوزیلنٹ کرکٹ بورڈ نے نو ایشو یعنی کہ انہوں نے جاری کر دیا اپنے پانچ سو چھے کرکٹرز کو جو ٹاپ کلاس کرکٹر ہیں جن میں بورڈ بھی ہیں سعودی بھی ہیں کین ویلیمسن بھی ہیں مطلب سارے جن کے ٹاپ کریم ہیں ان سب کو نیوزیلنٹ کرکٹ بورڈ نے این اوسی جاری کر دیا کہ آپ جائیں دبائی میں اور جا کے آپ کرکٹ کھیل لیں اور اس ٹیم پہلا بورڈ بنے نیوزیلنٹ جس نے این اوسی جاری کر دیا اپنے سارے پلیئرز کو تو بات تو یہ ہے کہ سارے پلیئرز اور اگر آپ کو ایک لیگ دیکھنے کو مل جاتی ہے جہاں پہ تھرلنگ فنیش ہوں گے لاس مول چھکے لگیں گے مطلب کہ لوگ ٹوٹل ڈیفینڈس ہوں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرکٹ فین کے لیے بہت مزے آنے والا ہے اور انیس سبٹیمبر سے آٹھ ڈومبر تک کرکٹ کی چاندری ہونے والی ہے اور ریڈی آئی پیل کے جو سکیجول ہے وہ جا چکا ہے اور بنایا جا چکا ہے اور بلکل اپروول کے لیے جا چکا ہے اور بس آپ آنے والے کچھ ہی دنوں میں آپ کر سکتے ہیں کہ سکیجول جا ہے وہ آ جائے گا اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر انانونس کر دیا جائے گا کہ آئی پیل کا کونس ریٹیم کس کے ساتھ کرائے گی پہلا میچ کونسا ہوگا میرے خیال سے جو زیادہ تر چانس ہے ممبئی اور چنائی کا مجھے لگ رہا ہے کہ پہلا میچ دیکھنے کو ملے گا اور ویسی وہ میچ ایکسٹرا ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہیں تو ہم سارے آئی پیل کیلئے ایکسائٹیڈ ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو آئی او کی پسند کرائی تو ویڈیو کو کیجئے لائک ابھی تک اگر آپ نے اپنی چینل کو سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب لازمی کریں اور دعوت کو فالو کریں انسٹرگام پر بیٹا مجھے دلکل آپ مجھے اپنی رائے لازمی دیجئے کیا آپ آئی پیل کیلئے ایکسائٹیڈ ہیں یا نہیں با با با